بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ونڈوز ٹین ٹیٹوریلز کے سلسلے میں آج ہم ڈسک کلین اپ کے بارے میں سیکھیں گے سب سے پہلے ڈسک کلین اپ کو ڈسکس کرتے ہیں ڈسک کلین اپ ایک بیلٹ ان یوٹلیٹی ہے جس کے ذریعے سے ڈرائیوز کو کلین کیا جاتا ہے جیسا کہ سسٹم پر ڈیفرنٹ ڈرائیوز موجود ہوتی ہیں فور اگزیمپل سی ڈی یا ای وغیرہ سی ڈرائیوز پر اپریٹنگ سسٹم انسٹال ہوتا ہے اور جتنے بھی پروگرام آپ انسٹال کرتے ہیں وہ بھی بائیو ڈیفولٹ سی ڈرائیوز پر ہی انسٹال ہوتے ہیں اس کے علاوہ جب ہم پروگرامز کو یوز کرتے ہیں ویب پیجز کو وزٹ کرتے ہیں اور ونڈوز کی اپ ڈیٹس ہوتی ہیں تو اس سارے پروسیجر کے دوران بہت سی ٹیمپوریری فائلز کریئٹ ہوتی ہیں یہ تمام فائلز بھی سی ڈرائیوز میں ہی سٹور ہوتی ہیں اور جب ونڈوز کی میجر اپ ڈیٹ انسٹال ہو تو سی ڈرائیوز پر ونڈوز ڈارٹ اولڈ کے نام سے ایک فولڈر بان جاتا ہے جس میں اولڈ ونڈوز کی فائلز ہوتی ہیں اس کے علاوہ کچھ سسٹم فائلز ہوتی ہیں جو کہ ہیڈن ہوتی ہیں اور سسٹم ری سٹور پوائنٹس ہوتے ہیں یا ریکوری بیک اپس ہوتے ہیں جو کہ سی ڈرائیوز پر ہی سٹور ہوتے ہیں یہ تمام مل کر سی ڈرائیوز کی سپیس کو یوز کرتے ہیں اس طرح سے سسٹم پر لوڈ پڑتا ہے اور سسٹم کی پرفارمس لو ہو جاتی ہے ڈسک کلین اپ کا بیسیک پرپس یہی ہے کہ سی ڈرائیوز سے ٹیمپریری فائلز اور غیر ضروری ڈیٹا کو کلین کرتے ہوئے سسٹم کی پرفارمس کو امپروو کیا جائے اور اگر آپ کے سسٹم میں سی ڈرائیوز کی سپیس کم ہے تو غیر ضروری ڈیٹا اور پروگرامز کے باعث یہ فل ہو جاتی ہے جس وجہ سے لوڈسک سپیس کا ایرر آنے لگتا ہے بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ سی ڈرائیوز بظاہر تو خالی ہوتی ہے لیکن پھر بھی لوڈسک سپیس کا ایرر شو ہو رہا ہوتا ہے اس ایرر کو ریزولف کرنے کے لیے بھی ڈسک کلین اپ کو یوز کیا جاتا ہے تو آئیے اب پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ کیسے اس سارے پروسیڈر کو کرنا ہے سب سے پہلے ڈسک کلین اپ کو یوز کریں گے ڈسک کلین اپ اپن کرنے کے لیے ڈسک کلک کریں گے ڈسک کلین اپ اپ آ گیا اس پر انٹر کریں گے یہاں سے آپ نے tab کی مدد سے کمبل باکس میں آنا ہے drives کمبل باکس آ گیا اس میں تمام drives جو آپ کے سسٹم میں موجود ہیں show ہو رہی ہیں arrow keys کی مدد سے ان میں move کر سکتے ہیں جس drive کو clean کرنا ہو آپ نے down یا arrow کی مدد سے اس کے نام پر آ جانا ہے یعنی اسے select کر لینا ہے c drive پہلے سے ہی select ہوتی ہے اس وقت ہم c ہی کو clean کریں گے کیونکہ تمام temporary data c میں ہی ہوتا ہے tab کر کے ok پر enter کریں گے ok button enter 6% disk cleanup dialogue calculating dot 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 direct x shader cache scanning colon cancel button disk cleanup for left parent c colon right parent dialogue disk cleanup page you can use disk cleanup to free up to 0.97 gb of disk space on left parent c colon right parent list view downloaded program files 0 bytes checked okay کرتے ہی temporary files کے لیے automatically scanning ہوئی اور last پر ہمیں یہ message ملا کہ آپ 0.97 gb space free کر سکتے ہیں temporary files کو remove کر کے اور آپ کا focus ایک list view میں ہے جس میں different check boxes ہیں آپ نے ان تمام check boxes کو check کر دینا ہے down arrow سے آپ move کرتے جائیں گے جو check box پہلے سے check ہے اس کو check ہی رہنے دینا ہے اور جو not check ہے اس کو بھی space bar press کر کے check کر دینا ہے بعض کات down arrow کرنے پہ move نہیں کرتا ایسی صورت میں آپ نے ایک دفعہ tab کر کے shift tab کر لینا ہے یا پھر tab سے move کرتے ہوئے list view میں آ جانا ہے down arrow کرتے ہیں not selected temporary internet files not selected downloaded program files zero bytes checked one of eight downloaded programs یہ پہلے سے ہی check ہے temporary internet files 888 kb checked two of eight not selected windows error reports and feedback diagnostics 45.7 kb not checked three of eight اس کو check کر دیں گے space checked پھر down arrow کریں گے not selected direct x shader cache 64.9 kb not checked four of eight space checked delivery optimization files two of space checked recycle bin 322 mb not checked six of space checked temporary files 11.7 mb not checked space checked thumbnails 368 mb checked eight of eight تمام checkboxes کو check کر دیا اب tab سے ok پہ جا کر enter کریں گے تو cleaning procedure start ہوگا description ok button enter disk cleanup dialogue are you sure you want to permanently delete these files delete files button confirmation message ہے کہ کیا آپ واقعی delete کرنا چاہتے ہیں delete کرنا چاہتے ہیں تو enter press کریں گے enter 0% disk cleanup dialogue cleaning up drive left parent c colon right parent direct x shader cache cleaning colon cancel button 32% cancel button آپ نے wait کرنا ہے جو ہی یہ procedure complete ہوگا disk cleanup automatically close ہو جائے گا next اب disk cleanup کو use کرتے ہوئے windows.old folder کو delete کریں گے اور hidden system files جن میں restore points وغیرہ ہیں ان کو بھی clean کریں گے دوبارہ disk cleanup open کرتے ہیں enter press کریں گے enter 6% disk cleanup dialogue calculating dot dot temporary files scanning colon cancel button disk cleanup for left parent c colon right parent dialogue disk cleanup page you can use disk cleanup to free up to 8.79 mb of disk space on left parent c colon right parent here here press description clean up system files button alt plus s clean up system files button is space bar press space disk cleanup colon drive selection dialogue ok button پھر دوبارہ c drive کو scan کرنے کے لیے کہے گا اور ok button آجے گا اس پر آپ space کر na ہے space 4% disk cleanup dialogue calculating dot dot direct x shader cache scanning colon cancel button 22% 86% disk cleanup for left parent c colon right parent dialogue disk cleanup page you can use disk cleanup to free up to 4.05 GB of disk space on left parent c colon right parent list view windows update cleanup 4.00 GB not checked 1 of 12 alt plus f here پر بھی دوبارہ سے scanning ہوئی اور ہمیں message ملا کہ disk cleanup کرنے کے ہی ہوگا یہاں بھی down error سے آپ نے move کرنا ہے اور تمام checkboxes کو check کر دینا ہے not checked selected microsoft defender windows update cleanup 4.00 GB not checked 1 of 12 یہ windows کی updates کا backup c drive میں مجود ہے 4 GB کا is کو check کر یں down error کرتے down downloaded programs یہ پہلے سے ہی check ہے یہاں پر یہ بات یاد رکھ نا ہے کہ اگر آپ کے پاس اس list میں دو downloaded programs کی options ہوں اور ان میں سے ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ size بتایا جائے جیسا کہ 200 MB یا 400 MB وغیرہ تو یہ آپ کا downloads folder ہوگا اس میں جتنی بھی files موجود ہیں ان کا size یہاں پہ آئے گا اگر آپ اس check box کو بھی check کر دیں گے تو پھر آپ downloads folder بھی clear ہو جائے گا اور اگر آپ نے downloaded files کو D یا E drive میں move نہیں کیا ہوا تو وہ تمام کریں گے shift delete delete multiple items dial are you sure you want to permanently delete these 12 items yes button alt plus y yes par enter کر dیں enter items view multi select list box camtasia store downloads 4 29 20 21 12 17 am file folder 3 of 12 file in use file in use deleting 24 items from temp interrupted 0% complete try again button alt plus r file in use ka message left arrow do this for all current items is check lgayenge space checked skip button par enter kreng or alt s b press k kare sakte hain alt s skip button alt plus s deleting 24 items from temp 53 percent complete pause the operation check box not checked unavailable items multi select list box cam rec 0 4 cam rec 0 alt f4 dhbara run dialog box open kareng ghe windows r run dialog type the name of program folder document or internet resource and we yahaan par prefetch likhen ghe p re f e e c h p r e f e p c h enter kareng ghe prefetch enter file explorer prefetch continue button continue button is par enter kareng enter unavailable prefetch items view list box items view multi select list box not selected ready boot 4 slash 28 slash 20 21 5 32 PM file folder one of yahaan bhi select all karke delete kareng selected ready ready shift delete delete multiple items dialog are you sure you want to permanently delete these 136 items yes button alt plus y yes par enter kar dh enter prefetch items view multi select list box agap launch dot db 4 slash 28 slash 20 21 5 31 PM database file 327 KB 3 of 137 file in use file in use deleting 138 items from prefetch interrupt try again button alt plus s deleting 138 items from prefetch 77 percent complete pause the operation check box not checked unavailable prefetch items view multi select list box dose dot x 38 thousand यह भी delete हो गई यहां पर यहाँ बात याद रखनी है जिस तरह से prefetch open करने पर continue button show हुआ जिस पर enter कर देना है अब हमारे system की c drive से temporary files clean हो चुकी है और हमारे system की performance भी बढ़ जाएगी अगर किसी system पर यह तमाम steps करने के बाव जूद c drive पर load disk space का error show हो तो यह method हमने last video में discuss किया था जिन्हों अभी तक उस video को नही watch किया description में दिये दे link पर click करके उस video watch कर ले यहां पर tutorial complete होता है अमीद करते हैं यह तमाम चीज़े आपको